اکاؤنٹیبیلٹی لاز کے اوپر پچاسی فیصد طرح میم وہ ہیں لیڈر آف اپوزیشن کو میں ابھی دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ چل کے بیٹھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دو آرڈیننسز کے ذریعے ٹیبل کی تھی اور وہ چھ ماہ تک اس کو لے کے بیٹھے رہے ہیں ان کو ہاؤس میں نہیں لے کے آئے اس کو ڈیبیٹ نہیں ہونے دیا سر پچھلے چار سال کو چھوڑ دے پچھلے بیس سال سے میں کہوں گا کہ شاید ہی کوئی ایسا دور ہوا ہو جس میں اکاؤنٹیبیلٹی لاز کو استعمال نہ کیا گیا ہو اور یہ شکایت نہ کی گئی ہو کہ یہ پلٹیکل انجنرنگ کے لیے پلٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے دو ہزار دو کے جنرل الیکشنز ہوں ان میں سے بہت سارے دوستوں نے ان انتخابات میں حصہ بھی لیا ہوگا ایک ٹرم آئی تھی نیب زدہ لوگوں کو نیب کے نوٹسز بھیجوائے گئے ان کو رات و رات گھروں سے اٹھایا گیا ان کو گندی حوالاتوں میں بند کیا گیا اور ان سے حلف نامے لیے گئے کہ وہ ایک سرکاری پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے گئے اور پھر انہیں نیب کی یاترہ کرانے کے بعد اس سرکاری جماعت کے ٹکٹ سے الیکشن لڑوایا گیا ہماری عدالتوں نے اس وقت انہیں کلین چٹ دی ان کے کاغذات منظور ہوئے وہ ایوان میں آکے بیٹھے اور ان سے پھر ان کی مرضی کے خلاف بھی ووٹ لیے گئے الیکشن ہوا بات پھر نہیں بنی کیونکہ حکومت بنانے کے لیے پھر اس وقت کے عامر کے پاس مطلوبہ نمبر نہیں تھے ایک دفعہ پھر نیب کا احتیار استعمال کیا گیا منتخب نمائندوں کو اٹھایا گیا ان کو حوالاتوں اور کال کوٹریوں میں ڈالا گیا ان کی رات و رات وفاداریاں تبدیل کروائیں گئیں پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریارٹ کے نام سے ایک نئی جماعت کھڑی کی گئی اور ایک کٹ پتلی حکومت قائم کی گئی یہ اگر تاریخ میں نہیں ہے تو میں باہر چلا جاتا ہوں ایوان سے آج تک نیب کو مختلف حوالوں سے پولٹیکل انجنرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہاں میں مانتا ہوں فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی دو جمہوری جماعتوں نے غلطی کی ان کے پاس وقت تھا انہیں یہ کالا قانون تبدیل کرنا چاہیے تھا یہ غلطی تھی اور تاریخ ہمیشہ اس غلطی کو یاد رکھے گی